بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیکس اکیڈمی کے فارٹی تھرڈ سیشن کے اندر ہم حاضر خدمت ہیں سیشن کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں ابو بکر صاحب ایڈوکرنٹ سے دخواہ درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إلہا إلا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إلہا إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ صدق اللہ العظیم سیشن کو آگے بڑھانے سے قبل سبحاظرین سے گزارش یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ رودع پاک پڑھ لیں اللہ مصال لے اللہ محمد 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 کسی بھی ایک اچھے ایڈوکیٹ کے لیے اچھی پریکٹس کے لیے کلائنٹ کو اچھا مشورہ دینے کے لازم ہے کہ اس کا کانسٹیوشن جرنل لاز اور سپیشلی ٹیکس لاز اس کے حوالے سے اس کے کنسپٹس کلیر ہوں اور اس کے علم میں ہو کہ جو لیجسلیشن ہے یہ کس حوالے سے ہو سکتی ہے کس حد تک ہو سکتی ہے کون کر سکتا ہے کب کر سکتا ہے اس میں جو ان کی جو مختلف پاورز کی دسٹیبیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشنل گورنمنٹ کی بہت سارے جس سے اسی بجٹ فنانسٹ دوزر بائیس کے ہم بات کریں سیکشن سیون ای نیا انٹروڈیوز ہوا سی وی ٹی ایک پورا لائک نیا انٹروڈیوز ہوا تو ان کو کن وجوہات کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھیں گے کن پیرامیٹرز پہ کن رولز پرنسپلز پہ دیکھیں گے کہ یہ اکارڈنگ ٹو لاہ ہیں یا یہ ان کی اتھارٹی میں لیجسلیشن اتھارٹی میں انہوں نے فعل کرتے ہیں یا انہوں نے بیانڈ دیر سکوپ اس کو کلرابل لیجسلیشن کر کے یا اس کو اپنی پاور سے جو ہے تجاوز کر کے اس کے اوپر انہوں لائے ہیں اس کے حوالے سے کہ ان کی کیا پاورز ہیں کیا ان کے دائرہ اختیار ہیں اس کے اوپر آج ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہ کنسپٹ ہمیں اپنے جو انکم ٹیکس سیل ٹیکس یا دیگر ٹیکس کروانین ہیں ان کو سمجھنے میں معاون ہوگا اور اس کے اندر جو فیڈریشن اور جو ہماری پروینشنل گورنمنٹس کی پاورز میں ڈیفرنس ہے ان کو سمجھنے میں معاون ہوگا اگری کلچر انکم ہو پراپرٹی پہ انکم ہو یا دیگر کسی بھی نویت کے ہمارے جو کنسپٹس ہیں جو انکمز ہیں ان کی صحیح اور درست جو کنسپٹ کے ساتھ انکم ٹیکسٹرٹن میں فیڈنگ کے حوالے سے ہمارے لئے معاون ثابت ہوگا تو مصر منشا سکرہ صاحب سے گزارش کروں گا شریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عانوریبل ممبر آفو پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم تو آج کا حبارہ جو ٹاپک ہے وہ لیجسلیشن پاور کا ہے اور لیجسلیشن پاور کے ساتھ کائنڈ آف لیجسلیشن ہے یا کلاسیفکیشن آف لیجسلیشن ہے پھر ساتھ ہی ہمارا جو اس کی پاور آف لیجسلیشن ہے پھر ایکسٹینٹ آف فیڈرل گورمنٹ فیڈرل اور پرنشل گورمنٹ آتھارٹی ہے پھر اس کے ساتھ ہی پروسس آف لیجسلیشن ہے تو سب سے پہلے جو موسٹ امپارٹن چیز ہے وہ ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹ تو سٹیٹ کو ہم جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ تیریٹوریل پوائنٹ آف لیجسل سے ایک تو کرتے ہیں کہ تیریٹری مینز آپ کی لینڈ تیریٹری کہاں تک ہے بورڈر آپ کا کہاں تک ہے دوسرا ہم ائر پوائنٹ آف لیجسل سے اوپر کہاں ہیں تیسرا ہم بوٹر جو تیریٹوریل بوٹر ہے وہاں ہماری کہاں تک لیمٹ ہے اس کو ہم کرتے ہیں یا درمائی جو بھی سٹیٹ اس کے لیے ہم لیٹران دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹیٹ میں کونٹ سان سے چیزیں چامل ہیں فرس جو ہے تیریٹوریل پوائنٹ آف لیجسل سے دوسرا سارے سٹیزن کوئی کون سٹیزن ہے اس سٹیٹ کا اس پوائنٹ آف لیجسل سے تھرڈ ہے آپ کا کانشیچوشن کانشیچوشن جو ہے سٹیٹ میں تیریٹری ہے سٹیٹ میں سٹیزن ہے اور سٹیٹ میں سٹیزن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر اگے آرگن آف سٹیٹ ہیں جو آرگن آف سٹیٹ ہیں اس میں سب سے پہلے لیجسلیٹر ہیں جو لا بناتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی کیا پراسیوکیشن ہے دوسرا آرگن آف سٹیٹ جو ہے اگزیکٹیو ہے جو کہ ہمارے لا کو انفورس کرتے ہیں انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور تھرڈ جو ہے وہ ہماری جوڈیشری ہے جو لا کے ڈسپیوٹ آ جائے بڈوین دف آرگن آف سٹیٹ جو ہے اگزیکٹیو یا لا میں کہیں تو اس کی ریزولیشن جو ہے اس کو اس نے ریزول کرنا ہے تو آرگن آف دا سٹیٹ جو ہے یہ سپریشن آف پاور ہیں اپنی اپنی ان کی پاور ہیں اور انہوں نے اپنے اپنی پاور میں اپریٹ کرنا ہے ویڈن دیر لیمٹ رہنا ہے اور وہ لیمٹ جو پاور ہیں جس کو سپریشن آف پاور کا ہم کنسپٹ کہتے ہیں وہ یہ ڈسٹیبوشن وہ کانشیچوشن ڈرون کرتا ہے کانشیچوشن جو ہے جو آرگن آف دا سٹیٹ ہیں یہ سٹیٹ کیا ہے اس میں تیریٹی کیا ہے سبجیکٹ میٹر کیا ہے اور ان کے انٹر لنک جو ہے یہ آرگن آف سٹیٹ ہیں یہ کیسے اپریٹ کریں گے ان کی لیمٹ کیا ہے حد کیا ہے پاور کیا ہے جب انفورس کرنا ہے یا انٹرپیٹ کرنا ہے تو کہاں تک رہنا ہے یہ کانسیچوشن کرے گا تو اگر ہم پہلے ہم لیجسلیشن کو دیکھیں تو لیجسلیشن کو جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یا کلاسیفائی کیا گیا ہے وہ فیڈرل لیجسلیشن ہے اور پروینشل لیجسلیشن ہے تو فیڈرل میں کیونکہ ہمارا ہماری سٹیٹ ایک فیڈرل سٹیٹ ہے فیڈرل کا مطلب ہے کہ جو کئی یونٹوں کو کمبائن کریں تو ایک بنیں تو جیسے پروینس ہیں ان کو کمبائن کریں تو وہ سٹیٹ ہے تو فیڈریشن ہے اور پھر جو اس کے یونٹ ہیں جس کو ہم پروینس کرتے ہیں وہ بھی اٹانویس بارڈی ہیں وہ اپنی اس تیریٹری کو ریگولیٹ کریں گے اس کے لیٹر راب نہ آئیں گے اس تیریٹری میں سبجیکٹ میٹر میں تو یہاں پاور ان کی اگر ہم پاور آف لیج لیجلیشن کو لیجلیشن کو کلاسیفائی کریں تو پہلے ہم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک فیڈرل لیجلیشن ہے ایک پروینچل ہے جو پروینچل لیجلیٹر لا بنائے گا وہ پروینچل لیجلیشن ہوگی جو فیڈرل گورننٹ یا فیڈرل لیجلیٹر بنائے گا تو وہ فیڈرل لیجلیشن ہوگی اس کے اندر بھی پھر ایک لاکھ ہی کسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرینٹ لیجلیشن ایک کانسٹیوشن لیجلیشن ہے کانسٹیوشن کو بنان ایک پیرنٹ لیجلیشن ہے جس کو سب کانسٹیٹوشن لیجلیشن ہے کہتے ہیں جیتے پیرنٹ ایکٹ ہے انکم ٹیکس آرڈین ہے سپیچل لاز ہیں جتنے بھی ہیں ایک اس کے اندر ہی آگے پھر سب آرڈینیٹ لیجلیشن ہے جس کو ہم اگزیکٹیو لیجلیشن بھی کہتے ہیں ویسے تو اگزیکٹیو کا رول نہیں ہے کہ وہ لیجلیشن کرے وہ بنانی لیجلیشن کس نے ہے لیجلیشن نے بنانی ہے لیکن کچھ پاور لیمیٹڈ پاور جو ہوتی ہیں وہ رول میکنگ پاور ہو گئی یا ریگولیٹ کرنے کے لیے جہاں سبسٹیٹو رائٹ افیکٹ نہ ہوں جسٹ ایڈمسٹیٹو یا ریگولیٹ کرنے کے لیے لاکھ ہو تو امپلیمیٹ کرنے کے لیے تو وہ کچھ پاور ڈیلیگیٹ نیچے کی جاتی ہیں تو اس کو ہم اگزیکٹیو لیجلیشن یا ڈیلیگیٹڈ لیجلیشن کہتے ہیں تو وہ اس میں اگزیکٹیو بھی لیجلیٹ کرتا ہے جیسے ایسارو ہیں جیسے سبجھلے کوئی ڈیلیگیٹ میں ایسارو ہیں آپ کی جو ایسارو ہیں جا روز ہیں یا ایڈمسٹیٹو سرکولر ہیں جیسے جرنل آرڈرز ہیں انسٹرکشن ڈریکشنز ہیں ایڈمسٹیٹو ہیں تو وہ اگزیکٹیو لیجلیشن ہیں یا اگزیکٹیو لیجلیشن یا سب آرڈینیٹ لیجلیشن کہہ لیں یا سب پاور کس کی ہے لیجسلیٹر کی مین جو پارلیمنٹ ہے یا پروینشل لیجسلیٹر ہے یا فیڈلیجسلیٹر ہے لیکن اس نے کچھ پاور جو ہے جو انسی ٹیٹل پاورز ہیں سب آڈینیٹ نیچر کی ہیں رول میں کہ وہ اس نے ڈیلیگیٹ کر دی بجائے وہی ساری ساری کی ساری اکثر سائز کرے تو پرسائیز یا فنڈامنٹل چیزیں لیجسلیٹر اس نے کر دی جو آگے فردر ڈیلی بیسیس پہ کچھ چیزیں ہیں چینجیں ہوتی رہتی ہیں جو کہ لیجسلیٹر اس کو نہیں کر سکتا ہی چینڈیویٹ ٹانسینج کو تو اس کو انہیں ڈیلیگیٹ کر دیا کہ کارڈنگ ٹو افیکٹ سرکمسٹرانسی جو ایونٹ اکر ہو رہے ہیں اس کے مطابق رول میکنگ یہ وغیرہ جو پاور ہے وہ آگے سب اگلیکٹیو خود ہی بنا لے اور اس کو ریگولیٹ کر لے ریگولیشن پرپس کے لئے کہ ہر چیز جو بھی کرنی ہے اس کو ریگولیٹ کر کے پھر کیا جائے تو کچھ پاور جو ہیں وہ پھر وہ ڈیلی گیٹ کی جاتی ہیں جس کو ہم ڈیلی گیٹر پاور یا سب آرڈینیٹ پاور یا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن پہلے پاور اس کو دی جائے گی پھر اس پاور کو اکسرسائیز کرتے ہوئے جس کو پاور دی جائے گی اگزیکٹیو کو وہ پھر اکسرسائیز کرتے ہوئے سب سے سرو ہے روز ہیں سرکشن ڈریکشن سرکولر ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے جو اگزیکٹی بنائیں گے جو لیجسلیٹ نہیں ہے پھر لیجسلیٹ نے اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دی نیچے ڈیلیگیٹ کر دی تو اگزیکٹیو کو کر دی تو اگزیکٹیو نے وہ روز چیز ہے جو بھی ایسار جس اتھارٹی کو ریگولیشن کی ڈیلیگیٹ کی اسی نے کرنے جو پروسیجر ہے وہ کرنا ہے جو سبجیکٹ میٹر وہ کرنا ہے جو تیلیٹی جس ایریے میں ہے وہ ساری کنڈیشن جو اس نے دی ہیں اس کے مطابق اس کو اکثر کہی ٹیسٹ ہو سکتی ہے کہ وہ پیرنٹ لیجسلیٹ کے خلاف ہیں یا کانسیٹویشن کے ہیں تو وہ آگے آن پڑ ہے تو فیلال ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایک کانسیٹویشنل لیجسلیٹن ہے ایک سب کانسیٹویشنل ایک ڈیلیگیٹر لیجسلیٹن ہے تو فورت جو ہے وہ لیجسلیٹن اگر ہم کہیں تو اس کو ہم جوڈیشنل لیجسلیٹن کہتے ہیں ویسے جوڈیشنل آر نہیں بناتی لیکن وہ لا کو ایکس پاؤنڈ کرتی ہے بعض وہاں کوئی چیز الٹرابائیز ہی ہو جائے فنڈامنٹل رائٹ سے انکمپیٹنسی تے ہو تو پھر گلریب لیجسلیٹن ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ری ڈاؤن کرے مولڈ کرے یا اس کو موڈیفائی کرے یا سلائس آؤٹ کرے یا سٹرائک کرے تو اس کو وہ پاور جو ہیں بعض وہاں کوئی چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے جب وہ اس میں سے ایکس پاؤنڈ کر کے لا لے ڈاؤن کوڈ کرتے ہیں تو اس کو لیجسلیٹن جو ہے وہ بھی بائنڈنگ ہوتی وہاں نیٹی نائنے سپرن کوڈ کی دو سو ایک ہائی کوڈ کی تو اس میں سے لا بنتا ہے جیسے یہ مستوام بیکس میں انہوں نے لے ڈاؤن کیا کہ فیڈل گورنمنٹ کیا ہے پہلے یہ تھا کہ پرائم نیسٹر کیلہ ہی کر لیتا تھا یا سیکٹری کر لیتا تھا پھر انہوں نے کہا نہ تو فیڈل گورنمنٹ جو ہے فیڈل گورنمنٹ میز نہ نہ پرائم نیسٹر ہے نہ ہی وہ فیڈل منسٹر چارج ہیں نہ ہی سیکٹری ہے نہ ہی سیکٹر سیکٹری ہے بلکہ جو کیبنٹ ہوگی that will be treated as a فیڈل گورنمنٹ تو فیڈل گورنمنٹ کو جو بھی اپرویل چور لینی ہے وہ کیبنٹ دے گی نہ پریزینٹ کر سکتا ہے نہ دوسرے کر سکتے ہیں تو انہوں نے ڈیفائن کر کے یہ ریشو لے ڈاؤن کر دی بائی انٹرپریٹنگ ڈیفرینٹ آرٹیکل نائنٹی وان نائنٹی ایڈ سٹر جو ہے نائنٹی نائن تک تو اس طرح اس طرح کے لا لے ڈاؤن جب کیے جاتے ہیں تو وہ پھر آنوڈ چلتے ہیں تو ایکس پاؤنڈنگ جاتا ہے کہ لیجلیٹر نے انٹینشنل ہی وہ میٹنی کی ہے ڈیو تو ڈرافٹنگ ایرر یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چیز سپلائی کا بھی ایک ڈاکٹر آن ہے تو وہ کورٹ پھر اس میں سیچویشن کرتا ہے جہاں رول میکن پاوری اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی کورٹ جو ہیں اپنے رول بناتے ہیں تو کچھ جو 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 لیجلیٹر میں انٹرپٹ کر کے جو ایکس پاؤنڈنگ آپ لہا ہے وہ جو ڈیشل لیجلیٹر 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 اس طرح اسی یہ لیجلیٹر کی قسم آگے پھر اس کی ایک پرمنٹ لیجلیٹر لیجلیٹر اور ایک آپ کی ٹیمپری لیجلیٹر جس کو سنسیٹ لیجلیٹر بھی کہتے ہیں تو پرمنٹ لیجلیٹر اور ووک نہ کیا جائے تو وہ چلتا رہا ہے تو وہ پرمنٹ لیجلیٹر ہوتی ہے جیسے ہمارے انکم ٹیس آرڈین آرڈین آرڈ سے یہ پرمنٹ ہے تو جو جس لیجلیٹر لکھ دیا جائے کہ یہ ایک سال کے لیے چلے گا کہ ایک سال ہے یا پرپس کو اچیو کرنے کے لیے یا ٹائم لیمٹ دینے کے لیے تو اس کے بعد آٹھومیٹ ہو جائے گا تو وہ تیمپری لیجلیٹر ہو جائے گی اور دوسرا جو تیمپری لیجلیٹر جو تیمپری لیجلیٹر سے وہ پرمنٹ لیجلیٹر بن جاتی ہے جس طرح که آرڈیننس ہے جو آرڈیننس 89 سیکشن کہتا ہے تو جو پر اپکا پریزیڈنٹ ہے پرمول گیٹ کرتا تو اس کی پیرد ہوتا ہے کہ اسمبلی بیٹھ اگر نہیں ہے تو پرمول گیٹ کیا اگر وہ اسمبلی اس کو اکی کرتی اس کو نہیں کرتا جب گورنر نے آرڈیننس کیا تو پروینچل اسمبلی اس کو اکی نہیں کرتی اس کو سٹیفائی نہیں کرتی اسمبلی جو بھی فرس سیشن ہو اٹمیل ایکس پیرد ہو تو اب ہم اس کو یہ جس آ اوور ویو تھا تو پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی بھی چلتا ہے اوپر سے نیچے کوٹ کا جو سینریو اگزیکٹیو بھی جو ڈیشری بھی اور آپ کے جو لیجیسلیٹر ہیں جن تینوں کو ہم ورٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نیچے اور ہوریزنٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں اس کو لیجیسلیٹر کو تو سب سے اوپر ہے فیڈریشن ہے فیڈریشن کے نیچے چار پروینسز آگے نیچے لوکل اتھارٹی ہیں تو گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ ہے پروینشل گورنے اور لوکل تھارٹی ہیں اور لیجیسلیٹر ہیں پروینشل لیجیسلیٹر ہیں چار پانچ جتنے بھی پروینسز ہیں وہ ہیں اور یار نیچے لوکل تھارٹی ہیں تو اس کے مطابق وہ اپنی لیجیسلیشن کر سکتے ہیں اس طرح اگزیکٹیو کو بھی دیکھیں تو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ آپ کا سب سے پہلے اوپر جوڈیشی آپ کا سپرنگ کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ چار پانچ جتنے پروینس ہے سلامباد ہے وہ اور نیچے لور آپ کے لور کورٹ جو ہے وہ تو اسی پیرامیڈر میں چلتے ہیں اوپر سے نیچے اور سائیڈ س آج جو ہمارا بیسک تابق ہے آرٹیکل وان دے اب اگر آپ اپنی سٹیٹ دیکھیں تو اس میں کیا شامل ہے اس کی کیا ٹیرٹی ہے پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک تو بی نون از اسلامی ریپبلک پاکستان تو یہ فیڈرل ریپبلک ہے تو پاکستان پاکستان میں کیا ٹیرٹی پاکستان شیل بی کمپرائز آف کیا پروین صاحب لوچستان کے پی اور پنجاب سندھ اسلام بار ٹیرٹی ہیڈرل آفٹر ریپر ٹو ایز 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 یہ تو چار وہ ہوگئے اس کے پاس ایز ایز سچ سٹیٹ ایز آر آر بی بھی انکلوڈیڈ ان پاکستان جو اس میں شامل ہو سکتی ہیں آپ نے کنکر کی ہیں یا ادروائیز ہو سکتی ہیں تو وہ اس میں شامل ہوں گے اس کے پاس مجلس شورہ پارلیمنٹ مجلس شورہ پارلیمنٹ جو فیڈ لیجلیٹ ہم کرتے ہیں می بائی لار مٹ انٹو فیڈریشن نیو سٹیٹ آر ایری آن سچ ٹرم آن کنڈیشن آن ایڈ تن فیٹ تو پرویشل جو پارلیمنٹ ہے کسی اور نئی سٹیٹ کو جیسے گلگت یا انہوں نے شامل کی ہیں تو اسی طرح کسی بھی سٹیٹ کو پارلیمنٹ جو ہے ایڈ کر سکتی اور اس کے پھر کارڈن لاشا بنا سکتی اس کے بعد سیمن آرٹیکل اپورٹنٹ ہے وہ لا ریلیٹنگ یہ اور جو وان فارٹی بان اور وہ ہے وہ دیسٹیبوشن آف پاور ہے تو یہاں جنرل پاور ہے دیفنیشن آف سٹیٹ ان دیس پارٹ آن لیس سٹیٹ کی ڈیفنیشن وہ پاکستان کی ڈیفنیشن سی کہ ٹیرٹری کون کون سی پاکستان میں شامل ہے یا سٹیٹ کیا آرلیس 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 کون تیس آرلیس رکھویر سٹیٹ مین فیرل گوورمیت فیرل گوورمیت پارلیمنٹ آرلیمنٹ 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 پاور ٹو امپوز اینی ٹیکس آرس یہاں بھی کوئی بھی لا یہ ساری جو ہے یہ لا میکنگ ہے فیرل گوورمیت لا بنا سکتی پارلیمنٹ بنا سکتی پروینشل لا بنا سکتی پروینشل افسادی بنا سکتی اور لوکل تھارٹی بنا لگا سکتی تو لیجس لیش کون کر سکتی اس میں جوڈیشیر کارنام نہیں جوڈیشیری جو ہے وہ سٹیٹ میں شامل نہیں وہ علیدہ ہے تو یہ لا میکنگ آثارٹی ہیں اس میں کہا امپوز اینی ٹیکس ٹیکس ایمپاور ایمپاور اینی ٹیکس اسیس تو ٹیکس امپوزیشن کی پاور ادھر ہے یہاں بھی ہے یہ اوور سٹیٹ کی یہ جو تھارٹی ہیں فیڈل گورنمنٹ پارلیمنٹ پروینچل گورنمنٹ پروینچل گورنمنٹ اور ادھر سچ لوکل اور ادھر تھارٹی پاکستان ایدار بائی لام پاور ایمپاور 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 جو بھی ٹیکس سیس جو ہوتی ہے ٹیکس فیس یا سپیس کی جیسے ٹیکس ہے فیس ہے یہ الٹرنیٹو نیم ہے جیسے ٹیکس سیس بھی دیکھیں گوگل میں ڈال کے سیس کا کیون یہ کٹیگری ہے کولیکشن کی چارجز کی ٹیکس اور فی میں تو یہ ہے کہ ٹیکس آپ کا پرپز نہیں ہوتا کونسولیڈ فانڈ میں جاتا ہے تو اوورال ٹیکس ایتھارٹی جو ہے گورنمنٹ جو آپ سے ریسیب کرتی ہے لیکن سرسید جو ہوتی ہے وہ آپ سے جو ماؤڈ دی جاتی اس کے انگر کوئی سرسید یا وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو جو ٹیکس ہوتا ہے وہ جیسے سرس ہے پانی سرس ہے پانی دے گا سرس ہوتا ہے سرس کی آگے کٹے کریں اس کے ٹون لے جیسے وہ ٹون والا کروس کرنے کے لیے ہے یا دروائیز ہے اس کے آگے پھر سرس کی آگے ڈیفرن نیم نیم نیچر آپ سرس جو ہے وہ نام دے دیا جاتا جیسے کسی علاقے میں کوئی پائپ لینڈ ڈالنی ہو تو سوئی گیس بار کہتے کہ ہم سی چار کریں اس پہ سوئی رہی سرس ایک سرس سرس کی آگے کائنڈ کلاسی فائی کرتے اس کو اس چیز سے لیٹ کرتے جس چیز کی سرس سرس کا وہ نام لگ خیال چیز وہ ٹیس لیوی کی ایک کائنڈ ہے ٹھیک جی بی 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 تیش پیشل ٹیس سرس سرس ٹیس 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 تو کہیں سروسز کہہ دیتے ہیں اس کا پروفیشنل سروسز کہہ دیتے ہیں کہیں سیس کا نام جود ہے بسیقلی آلٹر سروسز کا جو ٹیکس کی آگے سب کلسی بھیجین تو اس کے بعد وان فارٹی اے دیکھ لیتے ہیں لوکل قومنٹ لوکل قومنٹ کو بھی لاب میکنگ کی پاور ہوتی ہے بعض دور کنسیپٹ نہیں سمجھاتا کہ کس طرح کرتی ہیں کیونکہ فیڈل لیجیلیٹر ہے پروینچل لیجیلیٹر ہے پروینچل لیجیلیٹر آگے ڈیلیگیٹرز کو پاور ہیں کو وہ لاب بنائے لوکل قومنٹ کے لئے لوکل قومنٹ آر ڈی نیس ایکٹ ہے اس نے بنایا ہوئے لوکل قومنٹ اپنے اپنے علاقے میں ڈیفرینٹ لاز بنا سکتی ہے بنا کر ڈیفرینٹ ٹیکسز ڈیوٹی سبسز یہ وہ سیس سیسی ہے وہ لگا سکتی ہے تو اس کے لئے پروین کیدھر ہے ایچ پروینچل بائی لاز دیکھیں اب وہ لوکل سارٹی کے لئے پروینچل جو ہے پروینچل گومنٹ جو ہے پروینچل لیجیلیٹر جو ہے ایچ پروینچل بائی لاز سٹیبلش ہے لوکل لوکل گومنٹ سسٹم اینڈ ڈیوال پروینچل سٹیٹ ہے پروینچل گومنٹ اس میں فنانچل جو آیا ہے فنانچل سمراہد جو ایڈمیسٹیٹر او فنانچل رسپانسی بلٹی ہے وہ پروینچل جو ہے لا بنا کے لوکل گومنٹ کو دے دے گا وہ آپ انہیں پروینچل میکٹر بھی خوب دیر دال کریں ایڈمیسٹیٹیو بھی کریں اور پولیٹی کل بھی کریں تو اس کو انڈیپینڈنٹ ان کو جیسے پروینشل سٹیٹ ہے پورا پروینشل سٹیٹ ہے اس طرح وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ اپنے ایڈمیسٹیٹی پوائنسٹی 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 پوائنس ایکشن کیسے ہونے ایڈمیسٹریشن کیسے ہونے کس نے مینج کرنا ہے کون آتھارٹی اوپر نیچے اور اس کے فنانشل میٹر جو ہیں وہ کیسے ہونے تو وہ اپنے آپ کو وہ ریگولیٹ کرتی ہے تیجری بات ہوا لا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا یا پروینچل میں ہے نا یہ فیڈل میں یہ لاہ کہاں سے آگیا یہ ٹیکس کہاں سے لگیا تو وہ ٹیکس جو ہیں وہ پھر لوکل کومنٹ لگاتی ہے اور بائی ایکسرسائزنگ پاور اس کے تحت پہلے بیسیکلی وہ فیڈرل اور پروینچل کا پروینچل پھر آگے آتھارٹی دیتا ہے ان کو لوکل کو اور لوکل ایک ایکٹ کے تحت پاور دیتا ہے اور ایکٹ کے تحت پھر آگے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بھوناتے ہیں اس میں ایڈی اگر لگاتے ہیں یہ باقی اتھارٹیس کوئی بھی فیز سچاند لوکل آڈی ناس میں ہے جو اس کے تحت وہ پھر اس میں آپ آپже پروینط سے دے ساکتا ہے آگے پاور اتھارٹی جتنی بھی لوکل گوورنمنٹ ہیں جب منصبل ہیں یونگ گوورنمنٹ ہے تہسیل گوورنمنٹ بھی ہیں دشک گوورنے ہیں وہ لوکل تھارٹی اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ تہسیل گوورنمنٹ انکور دیارتی اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ سسٹم اس سسٹم کے تحت تاکہ låر لیول پر ہی سارا سسٹم ہو وہیں مینج ہو تو وہ اس کے تحت وہ لا بنتے ہیں لا بنا کے تحت تو اب اس کے بعد جیسے ہم نے کہا تیمپری لیجیسلیشن تو ایٹی نائن سیکشن دیکھ لیتے ہیں آپلائے تیمپری لیجیسلیشن جو بناتا ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارٹ آف پارلیمنٹی ہے پارلیمنٹ میں کون ہے پارلیمنٹ میں آپ کی فیڈل اسمبلی ہے اور آپ کا کیبنٹ ہے اور پریزنٹ ہے ان ساروں کو کہیں تو مجلس چورا یا اسمبلی جو بھی لا بننا ہے یہ تینوں کی پہلے اور یہ ہم وہ بعد میں دیکھ دیں کہ اس کا پروسس کیا ہے منی بل ہمیشہ فیڈل اسمبلی میں جو ہے نیشنل اسمبلی میں ارجینیٹ ہوگا تو وہاں سے جائے گا اور دوسرے والا کہیں بھی ہو سکتا ہے نان منی بل جو ہے وہ ہم لیٹران پروسس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہاں ہم جسٹ یہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پاور ٹو پریزیڈنٹ ٹو پولیٹ آرڈینٹ ٹیمپری لیجیسیشن اگر کرنی ہو جب سیشن اسمبلی ان سیشن نہ ہو تو اس وقت پھر یہ پریزیڈنٹ بھی وہ آرڈینٹ پرمیل گیٹ کر سکتا ہے تو اس کا اپنا پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھ کے پھر ہم دسٹیویشن پاور ادھر چلیں پریزیڈنٹ می ایک سیپٹ بین دا سینٹ یہ ایسے ہی ہو دا جیسے ایکٹ بنا ہے ایک سو بیس دن ختم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایک سو بیس دن کے اندر اندر لے ڈاؤن کرنا ہے نہیں کیا تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا یا آگے پروی تو دیا ہوا ہے تو آگے بڑھا دیں from the permission or before the expiration of that period resolution disapproving it is passed by the assembly upon the passing of that resolution اگر assembly اس سے پہلے resolution پاس کر دیتی ہے کہ یہ صحیح نہیں تو اس سے پہلے ہو جائے یا وزرڈا بھی ہو جائے یا پریسیڈنٹ پہلے وزرڈا کر لے تو وزرڈا بھی ہو جائے گا provided that nationality may by resolution extend the ordinal for a further period of one hundred and twenty days and shall stand be extended period یا سمجھے اس کو اور extend کر سکتی ہے اترے دنوں کے لئے اور or if before expiration that period resolution disapproving it passed by the assembly upon passing of that یا اس سے پہلے پھر disapproving کا پاس provided that the extension far further period may may be made only once that further extension far further period may be made only once ایک دوہ پھر ہو سکتی ہے before before both houses if it does does contain a provision اب یہ نانبیلی بل ہے پھر دونوں کو ہی بھی پاس کرتے ہیں پھر ایڈر ہاؤس میں بائی ریزوریشن extend it وہ اسی طرح وہ پہلا منی بل والا تھا یہ کوئی ہاؤس بھی پاس کرتا ہے نانبیلی بل کو وہ اسی طرح disapproving کر سکتا ہے approve ہی کر سکتا ہے extend بھی کر سکتا ہے نیچے آجیں اگلا چپٹر ہو گیا کہ maybe with done at any time by the president یا اس سے پہلے ہی وہ پیریڈ ایک سو نوہے دن سے پہلے پریزن اس کو واپس لے لے یا without prevision of class rule the ordinance late before the assembly shall be deemed to be built introduced in the national assembly جب یہ ordinance ہوگا اس میں جب put up کیا تو ایسے ہی سمجھے جائے گا جیسے منی بل ہے تو منی بل کی طرح اس کو پھر onward approved disapproved ہوگا and ordinance late before both houses and then یہ دوسرا نانبیلی shall be deemed to be built introduced in the house where it was first late ٹھیک ہے جی تو یہ تھا temporary federal legislation کی temporary legislation جو پریزنٹ پر ملک کرتا ہے اس کے پاس article ایکس اٹھائی وہ گرنر جتنے بھی پرنس کے ہیں ان کے پاس پاور ہے وہ بھی اسی طرح ہیں وہاں ڈیز کا فرق ہو جائے گا کہ وہ کرے گا تو نائنٹی ڈیز یہاں نائنٹی ڈیز باقی almost اسی طرح آئی ٹھیک ہے یہ temporary legislation جو ہے یہاں سے پھر ہم وہاں جاتے ہیں پھر یہی سمجھا جاتا ہے bill ہے پھر آن ورڈ جو پراسس ہے وہ چلتا ہے تو اب ہم آجاتے ہیں آرٹیکل ایک سو اکتالیس distribution of legislative power تو یہاں one forty one جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے territorial distribution of power کہ territory کے مطابق کس territory کی legislation وہ provincial کا domain ہے اور کس territory کا domain جو ہے legislation کا وہ فیڈریشن کا ہے یا پارلیمنٹ کا ہے اور provincial legislator کا ہے یا مجلعہ شورہ کہہ لیں جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے یا فیڈری legislator کہتے اٹمین مجلس وزا یا پارلیمنٹ تو ان کی power کہاں تک ہے اور پروینس کی کہاں تک ہے یہ ہم اس میں دیکھیں سبجیک ٹو دا constitution جہاں سبجیک ٹو اور ناٹ رید سٹیننگ ناٹ رید سٹینڈ جو ہوتی ہے سبجیک ٹو کنڈیشنل سب سروینٹ ہوتی اٹمین constitution میں کہیں اور کچھ لکھا ہوا ہے تو اگر ناٹ رید لکھا ہو پھر اٹمین کہ یہ نان اپسٹینٹ کلا دا یہ پریویل کرتی دوسروں پہ یہ ان کو سپرسیڈ کرے گی یا اوور رائیڈ کرے گی اگر سبجیک لکھا ہوگا تو یہ جو لکھا ہو ہے اگر کہیں اور کچھ لکھا ہو ہے تو وہ پریویل کرے گا کلیر کہیں اور لکھا ہو ہے تو وہ بھی پھر پریشن جو ہم نے پڑا تھا کہ جو نہیں بھی ہے کوئی اور سٹیٹ آئی ہے تو پاکستان میں ہے پاکستان کا پارٹ بنتی ہے لیکن وہ پروینسز میں یا اس میں نہیں ہے یا دروائی یا کنسنٹ سے جو چیزیں آئی ہیں جو ہماری پاکستان کا پارٹ ہے اس ٹرٹری میں پاکستان پاکستان کا پاکستان میں فعل کرتے ہیں جیسے پہلے ٹرائبل شیبل تھے تو وہ کس کے پاس پاور تھی پاور ہے پاور پاور دیرہا ہو پروینسز کے پاس پاور ہے جہاں تاک پروینسز کی لیمیٹ ہے حد ہے یا اس کا بارڈر ہے یا ٹیرٹی جو اس میں فعل کرتی ہے یا پارٹ آف پروینسز بیدن دا پارٹ آف پروینسز بنائیں گے یہ ٹیرٹوریل پوائنٹ آف ٹیرٹی پوائنٹ آو اس ڈسٹریبوشن آہو پاور سا لیجلیشن ہے جو پارلیمنٹ ہے یا یا مجلے شورہ ہے یا فیڈل لیجلیشن ہم کہہ لیں وہ سارے پاکستان کے لیے یا پارٹ آف کسی پاکستان کے پارٹ کے یا پاکستان میں فعل کرتے ہیں تو اس لیے لاب نہ سکتے ہیں اور پروینسز اسمبلی جو ہے پروینسز یا پارٹ پروینسز جو اس کی ٹیرٹی میں فعل کرتی ہے جگہ اس کے لیے لاب نہ سکتے ہیں تو یہ ٹیرٹوریل ڈسٹریبوشن آف پاور آف لیجیس تھی اب جو وان فارٹ ٹو ہے یہ سبجیکٹ میٹر سبجیکٹ میٹر دسٹریبوشن آف پاور ہے کہ کن سبجیکٹ میٹر پہ کن میٹر پہ یا کن چیزوں پہ پارلیمنٹ جو ہے لاب نہ سکتی ہے اور کن میٹر پہ جو ہے وہ پرویشل لیجیس بنا سکتے ہیں یا کوئی ایسا جگہ جہاں وہ نہیں بنا سکتے تو اس کے لئے کون بنا سکتے ہیں تو یا اس میں ایک تو ایکسکلوسیو جو اڈیکشن ہے کہ اس کی کون سی ہے اس کی کون سی ہے وہ اپنی اپنی ٹیرٹی تیرسی سے بار ہوگی تو ایکسٹر دونوں کس سبجیکٹ میٹر بنا سکتے ہیں تو یہ اس میں ہوگا تو فرسٹ یو ہے پارلیمنٹ یا شورہ شیل ہے ایکس پاور تو میک لاب انی میٹر ان دا فیڈرل لیجیس لیٹر لیس تو فیڈرل لیجیس لیٹر فورس جی رول ہے تو وہ آگے گیون ہے تو اس میں دیفرنٹ سبجیکٹ میٹر گیون ہے تو اس کے مطلق جو بھی لاب بنانے ہیں تو اس کو پہلے ہم دیکھ لیں یا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ چلتے ہیں اس کے ریلیشن سے جو لاب بنانے ہیں وہ سارے پارلیمنٹ بنائے گی اب اس کی ایکسکروسیو جو دیکشن ہے پارلیمنٹ کی تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھیں جو بھی میٹر یا سبجیکٹ میٹر یا اس کو ہم کہتے ہیں جو اس میں میری سے ان کو ہم فیلڈ کہتے ہیں یا چیپٹرز کہتے ہیں وہ چیپٹر جو ہیں جو چیپٹر وہاں ہیں جو مینشن ہیں ان کے جو ایکسکروسیو جو دیکشن اس کی لیجیسلیشن کی جو ہے وہ پارلیمنٹ یا مجلس شورا کے پاس ہے اس کے بعد بھی جو ہے یہ مجلس شورا اور پرونشن اپلی شیل ہے پاور ٹو میک لاغ ویدر سپیکٹ ٹو کریمنل لاغ کریمنل پروسیجر اور ایویڈنس کریمنل لاغ یا کریمنل پروسیجر یا دنس کی لیے دونوں کے پاس پاور ہے لیکن تیرٹوریل وہ پنجاب کے اندر بنا سکتے ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں کے پاس ہی پاور ہیں لیکن لیٹر ہم دیکھیں گے اگر وہ اپس میں کنفلیکٹ کرتے ہیں جہاں دونوں کے پاس کمپیٹنسی ہو دونوں علاق کنکرنٹ فیلڈ ہو دونوں لاب بنائیں تو کون سا پریویل کرے گا اگر کمپیٹنٹ ہیں اور انکنسسٹینٹ ہیں تو یہاں جو ہے کریمیل لاب کریمیل پروسیجر اور کریمیل ایویڈنس کے مطلق جو لاب بنائیں بنانے ان کی جو پاور آف لیجسلیشن ہے وہ کنکرنٹ ہے پیرلل ہے دونوں کے پاس ہے پارلیمنٹ بھی بنا سکتی پارلیمنٹ سارے باکستان کے لیے بنا سکتی ہے اور جو پروینش ہے پروینس کے لیے بنا سکتی اس کے بعد سی ہے سبجیکٹ ٹو پیرا گراف بھی تو یہ اس کے سب سے رینٹ ہو گیا کیوں انیومیلیٹڈ ان فیڈرل آئیزیلیٹر لیسٹ تو فیڈرل آئیزیلیٹر جو لیسٹ ہے لیٹران ہم جس کرتے ہیں جو میٹر اس میں مینشن نہیں ہے اس کے مطلق جو بھی لاب بنانا ہے وہ کس کی ڈویین ہے وہ پروینس اسمبلی کی جو اس میں مینشن ہے وہ پاور پارلیمنٹ کی ہے فیڈرل آئیزیلیٹر کی ہے جو وہاں میٹر مینشن نہیں ہے وہ ساری کی ساری اس کے مطلق کوئی لاب بنانا ہے تو وہ پروینس بنانا ہے اس کے بعد آخری یہ موسٹ اپارٹنٹ ہے مزید سورہ پارلیمنٹ شیل ہے ایکس پاور ٹو میک لا بید رسپیکٹ ٹو آل میٹرز آل میٹر فعل نہیں کرتی یہ اپارٹن ہے کہ وہ ایلیا جو پروینس میں فعل نہیں کرتا اس کے کوئی بھی میٹر ہو بے شک فیڈرل لیجیلیٹر لسٹ ہو یا نہ ہو اس کے مطلعہ لا کس نے بنانا ہے وہ پارلیمنٹ میں اگر پروینس کے اندر فعل کر گئی پروینس سمجھی پروینس فیڈریشن کے پروینس میں نہ فعل کرے اور فیڈریشن میں فعل کرے تو اس کی لیجیلیشن کوئی بھی میٹر ہو بے شک وہ لیجیلیٹر میں ہو نہ ہو تو وہ جو ہے وہ کس کے پاس پاور ہے وہ پاور ہے جب مزیل سمجھ کہتے آگے ہے اگر جہاں کنکرنٹ تھی یا دروائی کوئی لا بنائیں دونوں کے پاس پاور ہیں تو جو پریویل جو لا ہے لا فیڈرل لا جو ہے پارلیمنٹ کا لا جو ہے جا لا ہے آپ مزیل سورہ کہہ لیں وہ پریویل کرے گا پہلے بنا ہو یا بعد بنا ہو ایف اینی پروییل آف دا ایکٹ آف پرویشل سمجھ ایز رپاگنٹ تو اینی پروییل آف دا ایکٹ آف مزیل سورہ وچ مزیل سورہ ایز کمپیٹنٹ اون ایکٹ وہی لا کمپیٹنٹ ہو مزیل سورہ اگر کمپیٹنٹ نہیں ہے تو پھر ان کنسٹنٹی ہے تو پھر میں نکال وہ نہیں وہ پھر پرویشل پریویل کرے گا اگر کمپیٹنٹ ہے وہ بھی کمپیٹنٹ ہے یہ بھی کمپیٹنٹ ہے دونوں کمپیٹنٹ ہے لا بنانے کے لیے جیسے کریمیل لا تھا کریمیل پروسیجر تھا دونوں جو پر لیجسلیٹر ہیں دونوں کمپیٹنٹ ہیں تو ایک لا تو اگر اگر دونوں میں کنفلیکٹ ہے جو پارلیمنٹ کا لا ہے اور پرویشل سبلی کا لا ہے تو پارلیمنٹ جو لا ہے وہ پریویل کرے گا اور دا پرویشل لا تو دا ایک تین اگر اگر جیسے انکنسیسٹنسی ہے اس اگر وہ وائیڈ ہوگا اور پریویل کرے گا اس کمپیٹنٹ تو سورہ پریویل اور ایکٹ پرویشل سبلی شیل پریویل اور ایکٹ پرویشل سبلی شیل تو ایکس سمجھ جائے گا وہ ہے نہیں تو یہ ہے تو دیسائیز دا ریپرگننسی یا انکنسیسٹن بھی دا پرویشل اور فیڈلل لیچسلیشن اگر دونوں کمپیٹنٹ ہیں کمپیٹنٹ کنسیسٹنٹ ہے تو وہ پریویل کرے گا اس کے بعد ہے وان فارٹی فور یہ پرویشل سبلی کے پاس جو پاور ہے لیچسلیشن بنانے کی یہ آگے ڈیلی کے دے بھی سکتی ہے جو پارلیمنٹ ہے وہ لاب نائے اور وہ کنسینٹ دے کے آن بحاف جو ہے وہ پرویشل اسمبلی فیڈل اسمبلی جو ہے یا فیڈرل لیجلیٹر وہ لاب نہ سکتا ہے لیکن بعد میں وہ ایسے ہی تیٹ کیا جائے گا جیسے پرویشل اسمبلی بنا ہے بعد میں اس میں امینڈمنٹ جو ہے پرویشل لیجلیٹر خود ہی کر سکتا ہے ایسے سمجھا جائے گا اس نے خود ہی بنایا جیسے پرویشل والے نے پرویشل نے کرنی ہوتی ہے فیڈرل نے فیڈرل والے میں کرنی لیکن جو بنایا انہوں نے بنا دی ایونس لیکن سبسکوئنٹ امینڈمنٹ جو ہے ہلٹریشن ہے امیشن ہے ایڈیشن ڈریشن ہے جو بھی کرنی ہے یا پھر میر بھی کرنا ہے تو پرویشل اسمبلی وہی کرے گی وہ دوری نہیں کہ جس نے بنایا وہ بنایا تو وہی باقی چیزیں بھی وہی کرے اس نے کنسائنٹ دے دی وہ بنا دے گا سبسکوئنٹ ایکٹ پھر انہوں نے اسی طرح چلانا ہے تو اس کام در ایف وان آر مور پرویشل امبلی پاس ایر ایرلیشن تو ایرلیشن ایرلیشن اسمبلی ایک یا دو یا کمبائن کوئی بھی فیڈ لیجلیٹر کو یا پارلیمنٹ کو کہے کہ ہمارے لیے آپ لاب نہ دیں وہ میٹر بہوں گے جو فرس ٹیڈول میں نہیں جو ان کی ڈومین ہے اس کے مطلق کریں تو وہ کارڈنگ پھر جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ لاب نہ دے گی اور لیکن سب سیکوینٹلی اور ریزولوشن پاس کر کے وہ دیں گے ان کو جو اسمبلی ہے تو سب سیکوینٹلی ایمینڈمنٹ ریپیل جو بھی ہے وہی ریسپیکٹیو جو اسمبلی ہے جو پروینشل اسمبلی ہے وہ آنبرد اس کو رویل بھی کر سکتی ہے ایمینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے تو یہ ڈسٹریبوشن کے مطلق پاورز ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈل ایسیلیٹر لیسٹ جو ہے اس میں کونسی میٹر ہیں تو اس میں موسٹ امپارٹنڈ جو ہیں وہ میٹر ہمارے لیٹر جو ہیں وہ ٹیکس انگ انٹری ہے یہ یہ سیونٹی کا فور ہے جس کے تیت یہ بنتی ہے کہ پارلیمنٹ نے کس کے مطلق لابن رگین میٹر کے مطلق بنانا ہے تو سیونٹی آرٹیکل فور ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈل ایسیلیٹر وہ ہے جو فورسیل میں تو اس میں یہ جو ہے یہ والے جو ہے سبجیکٹ میٹر ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے میں کتنی ہیں پارٹ اے میں فیفٹی نائن انٹری دیکھیں تو یہ فیفٹی نائن کو انٹرید ہیں اور دوسرے میں پارٹ اس کی دو葉ٹ ہیں پہلے دو لسٹیں ہوتی تھی perdeوسنẻ ہیں nego ایک انٹری ایسی ملور کن Pen Depression ہوتی تھی جو پارلیمنٹ ہی لابنا سکتی تھی کنکرنٹ ہوتی تھی جو دونوں بنا سکتے ایک باقی رہ گئے ریڈیویل وہ پروینچل اسمبلی بنا سکتی تھی اور ایکسٹر ایکسٹر ٹوڈیٹر اسی طرح پہلے ہی وہ پارلیمنٹ بنا سکتی تو ایٹین امینڈمنٹ کے بعد کنکرنٹ ختم کرتی اور دو میں لے ہے دو میں یہ لسٹ دے دی یہ پارلیمنٹ کی ہے اور اس کے علاوہ سارے میٹر جو ہے وہ اب پروینچل کے تو اب اس کو یہ جو ہیں یہ جو میٹر اس میں سبجیکٹ میٹر ہے آئیں شروع تھے میں اس میں آخری کو ہم پڑھ کے تو پھر دیکھتے ہیں اوپر چلتے ہیں فیفٹی نائن کو پہلے دیکھتے ہیں میٹر انسیڈنٹر انسیڈلی ٹو اینی میٹر انیومیٹر انڈیس پارٹ کہ یہ جو ہیں یہ فیلڈ آف لیجلیشن یہ پاور آف لیجلیشن نہیں ہے یہ فیلڈ آف لیجلیشن ہے تو یہ چیپٹر ایسے سمجھے کسی ٹاپک ہے تو اس کا ایک چیپٹر ہے چیپٹر کے نیچے اس کی ڈیٹیل جتنی بھی آئیں گی چیپٹر مینشن ہے اب اس کے لیٹر آپ کوئی بھی جو سے ڈریکٹلی انڈریکٹلی انسیڈنٹر تو وہ آتے ہیں وہ اس میں آ جائیں گے اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ یہ جو فیفٹی نائن ٹاپک ہیں یہ یہ ہیں آپ کے پارٹ اے میں اس کے اور پارٹ دے میں کٹھ رہا ہے اس میں اتھا رہا ہے اس میں بھی انڈ پہ لکھا ہوا ایٹی میں میکٹر انسیڈنٹ انسیری اینڈنٹ انسیر پارٹ انسیری پارٹ اے پہلے پارٹ اے دوسرے پارٹ میں جو پروینچل چیف منیسٹر ہیں یا وہ ان کی بھی کنسنٹ لی جاتی ہے اور سی سی ہے کانسل آف کامن انٹرسٹ اس کی بھی میٹنگ شیٹنگ ہوتی ہیں وہ یہ کامن انٹرسٹ کے میٹر نیشنل میٹر ہوتے ہیں تو نیشنل میٹر نیشنل انسٹیوشن فیڈل انسٹیوشن ان کے مطلق ہے یہ دوسری والا پارٹ جو ہے تو اس میں پھر ان کی وان فیوٹی وان بان فیوٹی ٹو ہم دیکھیں گے آرٹیکل ہیں تو اس وہاں میٹنگ ہونی ہوتی ہے اس کے میں مل جل کے پروینس بھی اور پارلیمنٹ بھی ان کی میٹنگ ہو کے تو پھر اس کے مطلق لاب ناتے ہیں لاغ کی پاور پارلیمنٹ کے پاس یہ ہے لیکن وہاں بھی پروپوزل جاتی ہے ایمنڈمنٹ الٹریشن یہ وہ وہاں سے بھی آتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے پھر کیا کس طرح ہے تو یہ پارٹ ٹو اس میں آئیں گے یہ فیڈرل فیڈرل قسم کے انسٹیوشنز ہیں جیسے ریلوے ہو گیا گیس آتھارٹیز سارٹی جتنی بھی ہیں ان کی ریگولیشن کرنی ہے نیشنل پلاننگ کمیشن ہے سپروین ہے سینسز ہے ایکسٹینشن ہے لیگل چارڈ یہ سارے بھکلا ہیں پاکستان کے سارے ہیں میڈیکل ہیں ادھر پروفیشن ہے اس طرح یہ فیڈرل نیچر کے انسٹیوشن جو ہیں انسٹیوشن ایجو کے انسٹیوشن چاہے ہیں انٹر پروینس میٹر ہیں اب انٹر پروینس میٹر جو ہے اب ایک پروینس دوسرے میں ہے اس کا کون لا بنائے گا تو وہ اس کے تیز جو ہے وہ آپ اس میں کرنی ہے اب پروینس کا تو وہ بنائے گا فیڈرلیشن کا وہ بنائے گا تو ایک پروینس دوسرے میں چیزیں جانی ہیں انٹر کامرس ہے یا انٹر ٹریڈ ہے تو اس کا کون بنائے گا وہ فیڈرلیشن میں باہ رہا ہے وہ پھر ساروں کو ملاک جتنے پروینس ہیں ان کو سارے بیو لے کے پھر بنا جائے گا کونسل یہ والی ہے اس میں کونسل آف انٹریس جو ہے اس کا علاہ دہا ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ٹیکسنگ انٹریس ہیں وہ فارٹی فور سے لے کے فارٹی تھری فارٹی تھری سے لے کے فارٹی تھری ہے ڈیوٹی آف کسن انکلوڈن ایکسپورٹ ڈیوٹی آف سائیڈ یہ وہ اس میں کچھ انٹری کو اگر ہم دیکھیں کچھ ایکسکلوڈنگ یا انکلوڈنگ بھی چیزیں میٹھ رہے جو ایکسکلوڈ کی جاتی ہے یا تھرہو ایکسپشن ناٹ انکلوڈ تو اس کو ہم پروہبٹیڈ فیلڈ کہتے ہیں اب اس پروہبٹیڈ فیلڈ میں پھر یہ باقی کوپائیڈ فیلڈ ہوگا وہ پروہبٹیڈ فیلڈ ہوگا اس فیلڈ کے مطلق پھر جو پارلیمنٹ جو ہے لاہر نہیں بنا سکے گی تو جیسے ہم ابھی جو چار رہا ہے انٹری نمبر جیسے ٹیکسز آن انکوم ادر دین ایگری کلچر تو ایگری کلچر جو ہے پروہبٹیڈ ہے فاردہ پارلیمنٹ اور یہ پروہبٹیڈ فیلڈ ہوگیا اس میں سے ایکسروڈ کر دیا گیا اس طرح نیچے ہیں فارٹی نائن میں ایکسیپٹ سیل آن سرسز تو سیل ٹیکس آن سرسز جو ہے یہاں پروہبٹیڈ فیلڈ ہے اس کے مطلق نہ مین لیجسلیشن ہو سکتی ہے نہ انسیڈنٹل ہو سکتی ہے نہ اس کا انسیڈری ہو سکتی ہے نہ ایک ایڈیمی کھنگ میں سے ہو سکتی ہے آپ سیل ٹیکس آن سرسز کو سیل ٹیکس آن گوڈز نہیں ڈیم کیا جا سکتا کیونکہ یہ اس کی ڈومین میں سے پروہبٹیڈ فیلڈ ہے اس کی ڈومین میں سے نکال دیا گیا ہے تو اسی طرح آپ کا انٹری نمبر فیفٹی ہے جو آج اگل سیمن ای میں اور آپ کا سی وی ٹی میں چاہ رہی ہے اس میں سے ٹیکس آن کیپٹل بیلی آف ایسٹ نہ ٹیکس آن ایمول پرابٹی تو وہاں ایمول پرابٹی کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی ٹیکس آن لگائی رہی ہے تو اب اس کے ڈیمنگ پروہبٹی یا کوئی بھی لیگل فکشن سے نہیں ہو سکتی اب یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ ایمول پرابٹی کو ڈیم کر کے موویبل پرابٹی کر کے وہ ٹیکس لگا سکتا ہے تو پھر پروہبٹی بھی موویبل ایسٹ کو ایمول ٹریٹ کر کے لگا لے گا تو پھر وہ انردالویل پرابٹی ہوگا اسی لیے جو فیڈ ایکسکرولڈ ہے اس کی پروہبشن ہے جو جس پہ کانسٹیوشنل بار ہے کہ اس فیڈ پہ آپ ٹیکسیشن لگائی نہیں سکتے تو اس کے انسیڈنٹل انسینری ڈریکٹ انڈرڈریکٹ اس کا کوئی پارٹ بھی ٹیکسیشن میں آئی نہیں سکتے ڈومین ہی نہیں ادھر بھائی تو انٹرفیرنس ہوگی انڈا ٹرانسگریشن آف لیمٹ اور آپ کی جو لیجسلیٹر پاور ہے اس سے ٹرانسگریشن ہوگی اور انٹرفیرنس انٹو دار ڈومین آف آدھرز ہوگی وہ اس کو ڈیم کر لے وہ اس کو ڈیم کر لے تو پھر ایسے وہ چلتا رہے گا تو جیسے نارٹ انکو ٹیکسیزام ایمو پاپٹی ایمو پاپٹی تھی اس کی ڈومین سے نکل گیا ہے اب اس کی ڈیمیشن کر کے اس کو نہیں کیا جا گیا تھا ڈریکٹ لی انڈریکٹ اگر یہ کریں گے پھر پرمیشن بھی ڈیم کر لے گا وہ کہا ہے ایسےڈ جو ہیں وہ ڈیم ایمو پول ہے اور میں لگاؤں گا اس پر سپر ملٹیپل چیزیں ہوں گی انرزالوے ہوگی تو اس لئے اپنی اپنی ڈومین میں یہ فیلڈ ہیں اس کی انٹرپیٹیشن جو ہے ان فیلڈ کی پاور آف لیجسلین نہیں ہے برادر انڈ سکوپ انڈ لیبر انڈ کنسلوٹ ہونا ہے لیکن وہ ایکسٹینٹ اتنی نہ بڑے کہ کسے اور کی فیلڈ میں آپ چلے جائیں اس حد تک جہاں تک آپ کی آپ کا بارڈر آپ کی باؤنڈری آپ کی لیمٹ ہے تو اس میں سوئی گیس اس میں ان انٹری کو انٹرپیٹے کرنا ہو تو یہ وہاں رو ریکولیشن ہے کہ انٹری کیا ہے ان کو آپ نے کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ ویسے آگے دیکھ دیں یہ ہی آگے کھول دیں یہ وہی لسٹیں جیجمیٹ امپورٹنٹ ہے کتنا ہے دو دارو نہیں دو دار اٹھارہ ہیں اسی ایم آر آٹھ سو دو اگر کسی کی کانسٹیوشنلٹی آف دا لیجلیشن ہو تو اس کے بھی رول ادھر رول اور لارڈین اور اس میں گائی لین پروائیڈڈ ہیں اس طرح لیجلیشنلٹ انٹری جو ہے ویسے تو علائی کارٹر میں دو انیس سو ستان میں پی ٹی ٹی پندہ پچونجہ میں یہ چیزیں لیکن یہاں اس نے اور کو ری پروڈیوز کی ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انٹری کو انٹرپیٹ کرنا ہے تو کس طرح ہم نے انٹرپیٹ کرنا ہے تو اس میں کوئی سیون ایٹ کتنے پرنسیپل نیچے ایٹ پرنسیپل ہیں جو لے ڈاؤن کی ہیں تو اس کو ہم نے دیکھ رہا ہے کہ فرامدہ اوپر بہت سے کیس اللہ انڈو پاک جو پودنس سے لے ڈاؤن کی ہیں لے ڈاؤن کر کے اس میں سے یہ ایٹ پرنسیپل ڈیوز کی ہیں تو ان ایٹ کو ہم ان ایٹ کو ہم دیکھ لیں گے جو ابھی ہم نے پارٹ مانا اور پارٹ ٹو تو ان کو کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے اور کیا شامل کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو سب سے پہلے انٹریز اندہ لیجیلیٹر لیسٹ آف دا کنسیو آر ناٹ پاور آف لیجیلیٹیو بٹ اونلی یہ فیلڈ آف لیجیلیٹیو وہ فیلڈ ہیں پاور نہیں پاور کہاں وہ وان فارٹی بان میں اور وان فارٹی ٹو میں اور سیونٹی سیون بھی ایک ہے ٹک سیکشن کی وہاں پا رہے ہیں تو یا سیون سیکشن ہم نے پڑھاتا تو اس میں پاور آف لیجیلیشن ہے وہاں لیجیلیٹیو یہ فیلڈ ہے جس سبجیکٹ میٹر ہے جس فیلڈ ہے کے مطلق وہ پاور پارلیمنٹ ہے وہ پاور ایکس سیو دو بین ایکس سائز کر سکتی یہ فیلڈ انجن کے مطلق وہ لاب نہ سکتی تو سائز ہے لیبرلی اور وائیڈ لی اس کو کنسٹوٹ کرنا ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہو سکتی چیزیں آخری آرٹیکل بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے انسیڈنٹل ہے اسے دریکٹلی انڈریکٹلی جو بھی چیزیں اسو سیٹیٹڈ ہیں اس چیپٹر میں جو چیز بھی فال کر سکتی ہے اس کے مطلب لیجیس 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 جو ہے وہ بنای جا سکتی ہے دوسرا وائیل انٹرپریٹنگ انٹری انڈریکل فیڈرل لیجیس 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 شوڈ بی گیون وائیڈ پاسیبل میننگ اور شوڈ ناٹ بی ریید نیرو اور ریس سینس تو وائیڈ انٹری 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 وی این اگر ایم اگر اگر میں کوئی انٹری ایڈیس کر دی ہو اس کی اوپر نیچے تو اس کو پھر ریکنسائل ایفرٹ کرنی چاہیے جنرل پاور آٹھ نہ ٹو بی سوکنے ایس تو میں کے پارٹیکل پاور کنفرڈ بائی دا سیم لیجسلیشن لیشن ان اوپریٹ ان دا سیم فیلڈ ایز نلٹی تو سیم فیلڈ اس کو نلٹی نہیں سمجھا جائے گا کہ لیجسلیشن انڈر اٹیک مست بی سکرنائی آپ نے ریل نیچے ریل کریکٹر دیکھنا ہے کہ جو لیجسلیشن بنی ہے اس پر لکھا نہیں ہوتا کہ کس انٹری کے مطلق ہے تو آپ کی اس کی ریل نیچر اور کریکٹر سکو اوبجیکٹ دیکھتے ہوئے درم کرنا ہے کہ یہ کس انٹری کے تحت یہ بنا ہے اور کون سی فیلڈ ہے جس کے اندر یہ فعل کرتا ہے آفٹر کنسیڈیسن لیجسلیشن ایز ایوال ان پرسانہ تو یہ والی جو آپ کا کلیر لیجسلیشن ہے کہ فار بیڈن فیلڈ جو ہے یہ نہ ہو کہ انٹری اٹیکلی اس میں سے آپ لیں تو جو ہا سیمینی اور وہ چاہ رہے ہیں فار بیڈن فیلڈ اس طرح اتنا وائیڈیس پاسیبل یا لیبرل کنسٹرکشن نہ کریں کہ آپ کا ایسے لگے کہ وہ جو فار بیڈن فیلڈ ہے اس کو ان کو روج کر لیا ہے آندہ بیس انسیڈنٹل یا انسیلری یا اسوسی ایٹڈ اس کی وجہ سے آپ اس فیلڈ پینٹر ہو گئے تو دونوں کے فیلڈ جو ہیں پروینچ کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی یا دروائزی ٹیرٹوریل پوائنٹ آف یو سے اور سبجیکٹ پوائنٹ آف یو سے جو فیڈ ڈوائیڈ کیے گئے ہیں ڈسٹیبوشن کیے گئے ہیں اور اپنے فیلڈ تک انلیمٹیڈ حد تک جہاں جتنی بھی وائیڈ اس پوسیبل ہے اس ایکسیڈنٹل ہے جیسے میں بنا سکتی ہے لیکن آہ لیمٹ وہ ہے کہ لیمٹ کراس کر کے دوسرے کے فیلڈ کراس کر کے دوسرے کے فیلڈ میں جانا پروہیبٹڈ فیلڈ ہے پھر آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نہیں پروہیبٹڈ آپ اکوپائی فیلڈ کرتے ہیں تو دین آپ انسیڈنٹل انکروچ میں بھی جسٹیفائی ہے لیکن جو پروہیبٹڈ فیلڈ ہے اس میں آپ نہیں جا سکتے تو پارلیمنٹ جو ہے امور پاپیٹی جیسے دکھا ہے یا پارلیمنٹ سیل ٹیکس ان سرسیز ہے اس میں نہیں جا سکتی یا پارلیمنٹ اگریکل ٹیکس پہ نہیں جا سکتی تو وہ پروہیبٹڈ فیلڈ ہے وہ دیریکٹلی یا انڈریکٹلی اس پہ ٹچسیشن نہیں کر سکتے وہ کرے گی تو پھر وہ انٹر چیلنج آئے گی لیچ واپس چلتے ہیں شروع میں آئے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ ٹیکسنگ انٹریز ہیں کچھ جرنل انٹریز ہیں جو ٹیکسنگ انٹریز ہیں جہاں کہیں فارٹی سری فارٹی فور پہلے والی کسٹم کی ہے دوسری ایک سائی ڈوٹی کی ہے انکم کی ہے کارپریشن پہ ٹیکس ایشن کی ہے پھر سیل ٹیکس اور سرسیز کی انٹری ہے پھر اس کے بعد آپ کی کیپٹل ویلیو کی ہے پھر ٹرمینل ٹیکس کی ہے یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے فیفٹی ٹو جو ہے فیفٹی ٹو جو ہے یہ کپیسٹی ٹیکس کی ہے یہ ان لیو آف ہے اگر آپ ٹیکسز آنڈ ڈوٹی کسٹم ڈوٹی ہے یا اقسائی ڈوٹی ہے یا ٹیکسز آن انکم ہے یا سیل ٹیکس ہے وہ ہی انٹری ہیں ان لیو آف ڈیٹ وہ انٹری جو ہیں وہ ڈین کرتی ہیں ایکچول بیسز پہ ٹیکسیٹن لگانی ہے اگر انکم پہ ٹیکس لگانا ہے یا کسٹم ڈوٹی امپورٹ پہ لگانی ہے ایکسپورٹ پہ لگانی ہے یا پروڈیکشن پہ اکسائی ڈوٹی لگانی ہے یا سیل ٹیکس آن سرسیز یا سیل ٹیکس آن سیل آف گھوڑ پرچیز پہ لگانا ہے تو وہ ایکچول بیسز پہ لگے گا لیکن ایکچول بیسز پہ نہیں لگانا تو پھر یہ انٹری ہے 52 اس کو کہتے ہیں ہم capacity tax in lieu of that actual basis پہ پھر یہ لگ سکتی ہے تو دونوں میں سے ایک دونوں mutually exclusive ہیں تو legislator کو power ہے چاہے وہ actual basis پہ لگا لے یہ جو presented tax ہیں final tax ہیں وہ ساری اس انٹری کے تحت ہیں capacity tax 52 کیونکہ اس کی بجائے دیمنگ پرویین سے اس کے تحت لگا لے تو اس میں most important چیز جو ہے دیمنگ پرویین یا پرزمٹیو یا ایفٹی آر یا اس منیمم وہ سارے tax جو ہیں وہ 52 میں آتے ہیں instead of وہ taxation on income on actual basis وہ 52 کے دہت وہ کہتے ہیں ہم capacity based tax پہ منیمم فائنل یا فائنل ٹیکس پرزمٹ ٹیکس وہ جو ہیں وہ لگائیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں most important ہے اس میں انٹری نمبر 50 نہیں 50 نہیں اس کے اندرہ ہم دیکھیں دو ٹیکسز آر ڈیوٹی آندھا پروڈیکشن کپیسٹی یا پلانٹ مشینری اڈنر ٹیکنگ اسٹیبلیشمنٹ اسٹاللمنٹ ان لی آف ٹیکسز آر ڈیوٹی سپیسیفائیڈ ان فارٹی فور فارٹی فور کون ہے اس میں فارٹی تری بھی نہیں ہے وہ بھی پرزمٹے ہو جا کپیسٹی ٹیکس بیس نہیں ہو سکتی فارٹی تری بھی نہیں ہو سکتی اکسائیز والی ہو سکتی ہے ٹیک ہے ان لی آف ایکچول تو یہ یہ بجائے ایکچول بیسے پہ ڈیوٹی لگانی پروڈیکشن یہ اور بیسے پہ جو بھی آپ پرزمٹے ہو جا ڈیمینگ یا اس پہ پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کون سا ہے اس پہ آگے ہیں فارٹی فور فارٹی سیون فارٹی سیون انکم کی ہے فارٹی ایٹ کس چیز کی ہے پتے کارپریشن کی ہے اس پہ بھی ان لی آف ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے اگلا کون سا ہے فارٹی نائن آپ کا انکم ٹیکس ہے سیل ٹیکس ہے تو ان یہ جو انٹریز ہیں ان ٹیکسز کی ہیں ان لی آف ڈیٹ مین ان پلیس آف ڈیٹ اس کی بجائے آپ یہ اس کی بجائے اس کو ایکچول بیسے پہ چھوڑ دیں انکم پہ آپ کپیسٹی بیسے پہ پلانٹ کی کپیسٹی مشینری کی انڈر ٹیکنگ کی اسٹیبلی یا انسٹالیشن کی اس بیسے پہ لگا دیں اس کی بجائے اس بیسے پہ لگا دیں اس طرح پر پرزمٹر منیمم ٹیکس آور سکی میں آئی ہیں اب اس میں سے انٹری کونسی نہیں ہے ایک تو فارٹی سری جو ہے کسٹم والے پہ ان لی آف نہیں ہے اس پہ پرزمٹر وہ نہیں لگ سکتے دوسرا آپ کی انٹری نمبر فیفٹی اس میں نہیں ہے تو امول پراپٹی یا کیپٹر ویلیو آن ایسٹ جو ہے وہ بھی پرزمٹر ڈیمنگ اس پیسز پہ نہیں ہو سکتے اور انسٹالی پروہبٹیڈ فیل پہ نہیں ہو سکتے تو ڈیمنگ پرویین جو ہے وہ ویسے تو لیجلیٹر کے پاس پاور ہے کہ وہ جو افیکٹ ایجسٹ نہیں کرتے اس کو ڈیم کر لے کہ ایجسٹ کرتے ہیں یا وہ کسی ورڈ کو ڈیفائن کر لے جو اس کے مینے میں نہیں بھی آتے ہیں اس کو بھی انکلوڈ کر لے یا جو ایبنٹ ایپن نہیں ہوئے اس کو ڈیم کر لے کہ یہ happen ہوئے یا vice versa درواز کر لے happen ہوئے ہیں تو وہ کہہ دے ہیں نہیں happen ہوئے تو یہ اس کے پاس power ہیں لیکن جب وہ power یہ exercise کرے تو judiciary کی duty ہے court کی duty ہے اس کا دو اس میں limits ہیں ایک تو اس کے purpose دیکھیں کہ purpose کے ساتھ وہ reconcile کرتی ہے جو purpose اس نے achieve کرنا ہے اور دوسرا اس کا relationship ہو جس چیز کو وہ ڈیم کر رہا ہے اس کے ساتھ اور تیسرا وہ جہا ہے وہ prohibited field کا نہ ہو تیسرا یہ entry 52 کے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کی جا سکتی تو تین چیزیں اگر اس کا connection نہیں ہے rational اس چیز سے ہر چیز کو بندے کو عورت عورت کو بندہ نہیں کیا جاتا جیسے یہاں میں نے کہا کہ immobile property domain ہی وہ provincial کا ہے اس کو ڈیم کر کے موبل نہیں کر سکتا یا provincial legislator موبل property کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ immobile ہے میں treat کر رہا ہوں ڈیم کر رہے ہیں تو اس لیے ڈیم کر لیں تیسرا جس کا close connected connections ہو close nexus ہو اس کو کیا جاتا ہے اور within the domain ہو کسی اور کے field کا نہ ہو اس کے اپنے field کا وہ matter ہو تو جس پہ اس کی جوٹ ڈیکشن ہے تو then وہ ڈیم کیا جاتا ہے اور article جو entry number 52 میں بھی فعل کرتا ہو اس کی in lieuہ پہ فعل کرتا ہو actual basis پہ نہ ہو تو then ڈیم اگ پر بھی ہیں جو ہے unlimited power of ڈیم اگل فکشن کی نہیں ہے subject to these جو ہے نیکسز ہو close nexus ہو close اس کا connections ہو تو پھر اس کو ڈیم کیا تھا اور objective achieve کرنا ہو تو جب بھی اس طرح کی ڈیم اگ پر بھی ان ہو تو وہ ایک تو limited اس کا scope ہوتا ہے جس لا میں یا جس section میں اس section تک ہی ہے پورے لا پہ آپ اس کو prevail نہیں کر سکتے یا spread over نہیں کر سکتے یا کسی اور میں اس کو آپ read نہیں کر سکتے وہ limited to that extent ہے اور اس میں court کی duty ہے کہ اس کا purpose certain کرے اور between what person اور کون سے لوگوں کے درمیان وہ ہے جس کو اس نے effect کرنا ہے اس کو certain کرے اور پھر check کرے کہ اس کی necessity وہ اس میں ہے یا نہیں ہے beyond the power تو نہیں ہے وہ non-nexus تو نہیں ہے non-connected تو نہیں ہے تو ایسی irrelevant جو ایسی چیز ہے تو پھر اس کو strike down کیا جا سکتا ہے تو اس کو اگر ہم اس میں انٹریز جو ہیں اس سے لے کے یہاں تک ہیں یہ والی taxing entry ہے جب کوئی کسی legislative list میں taxing entry separate اور independent provide کر دی جائیں تو پھر journal field کے تحر taxation ہی ہو سکتی جہاں اب entry جو ہے custom duty کی federal excise کی یا آپ کی income tax کی یا آپ کی corporation tax کی یا sale tax کی sale tax والی جو ہے وہ separate provide کر دی گئی independent اب کسی پہ اگر taxation کرنی ہے اوپر والی entry اگر کسی relation سے journal entry ہے کسی field کی ہے تو اس کے taxation ہی ہو سکتی taxation پھر ان entry وں کی تحتی ہوگی nie میں ہے ہوں ہوں اسی بیس اسی بیس پہ ان کے کوئی 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 نہیں سی پہ لی آ این آپ کی ایک فیکٹری ہے یا انڈر ٹیکنگ سے مراد پورا سیٹ اپ ہے اس کی کبیسٹی کی ہے کوئی بیسس ہو سکتی انسٹالیشن اب الیکٹیسٹی بھی ہے سوئی گیس بھی ہے کوئی بیسس ایک عذابت ہو سکتی تو کبیسٹی پہ پرزمٹر ٹیکس کس بیس پہ ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس پر ٹیکسی فینلیز چارج ہے ٹھیک ہے تو وہ اس بیسس پہ پھر وہ لگتے اب یہ انٹریز ہیں ٹیکس ایشن کی انٹری اب اوپر آئیں ہم دیکھتے ہیں انٹریز دیکھتے ہیں پہلی میں آئیں پہلی تین کے انٹریز تقریباً دو انٹری جو ہیں وہ ملٹری انٹری ہیں اب ٹیکسیشن اس میں نہیں ہو سکتی ان انٹری میں ملٹی چاہے کہ وہ ان کے تحت ہم یہ لئے لاب نہ سکتے تو اس میں ٹیکس لگا لیں ٹیکس کے لئے انٹری ادھر ہی ہوگی ٹیک پہلا کہہ دیفینس آف ہیڈریشن آرہی نی پارٹ دے رہا پیس آر بار دا ملٹری نیبل انڈے فرس تینوں ہیں ملٹری انڈے فرس بھی ہیں آف ایڈریشن آف ایڈریشن فاردہ ریزن سٹیٹ کونیکٹیڈ بیز ڈیفنس ایکسٹرنل افیرز سیکیورٹی آپ پاکستان اینی پار دیر آپ پرسن سبجیکٹی ٹو سچ ڈیٹینشن انڈسٹری ڈیکلیر بائی دفیرل ٹو بی نسیسری فاردہ پرپزار ڈیفنس اور فاردہ پروسیکوشن آفار تو یہ جتنے ہیں یہ ڈیفنس لیٹر انٹی تو اس کے لیٹر جتنے بھی لابنہ نے نیول کے ہوں یا ائر فورس کے ہوں یا آپ کے ملٹری کے ہوں اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی انسیٹیوشن ہوں یا کوئی وار میں جو پکڑا ہے یا دروائی کوئی ڈیفنس ہے پراسزاد دینی یہ وار ہوگا ڈیٹینشن دینی ہے یا اور کوئی جو اس میں میٹر ہے یہ فیلڈ ہے اور اس کے انسیڈنٹر اور انسیلری فیفٹی نائن کے تحت وہ بھی سارے شامل ہوں گے لیکن ٹیکسز اس میں اس جنرل انٹری میں نہیں ہوگی ٹیکسز کی سیپرینٹری ٹیکسز اس کے تحتی لگے گا باقی سارے انسیڈنٹر انسیلی اسوچییٹڈ میٹر جتنے ہیں وہ سارے جو ملٹری نیول ائر فورس اس کے انسیڈیوشن سے جو بھی ریلیٹڈ ہوں گے وہ سارے اس انٹری میں ہوں گے پروائیڈر کے دوسری انٹریہ دوسرا ملٹی نیول ائر فورس ورک سیلف لوکل سیلف گورنمنٹ ان کنٹرونمنٹ ایریا یہ بھی آج سیپرینٹری ٹیکسز کی پروائیڈ ہے سیلف گورنمنٹ ان کنٹرونمنٹ ایریا انہوں نے کہا یہ کنٹرونمنٹ خود لگا سکتا ہے ہم انہوں نے کہا نہیں کیونکہ اس کی سیپرینٹ انٹری وہاں ہے ٹیکس کی ٹیکس اس کے تحتی لگے گا آپ خود نہیں لگا سکتا ہے آپ باقی سیلف ریگولیٹ کر سکتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو طور پہ ادربائی جو ہے وہ آپ کریں لیکن ٹیکس لگانا ہے تو پھر اس انٹری کے دیکھ لگے دورمنٹ ایریا کانشیشن ہے پاور بدن ساش ایریا آف کنٹرونمنٹ سارٹی در ریگولیشن آف ہوس کاموڈیشن ساش ایریا آنڈ ڈیلی منیشن آف ساش ایریا تو اس کی دویلمنٹ شروع ہے جو ہوسنگ شروع ہے تو اس کی منجمنٹ ایڈمیسٹریشن وہ ایکسٹرنل افیرز باہر کے امپریمنٹیشن آف ٹریٹی ایگریمنٹ یہ جو ہے ٹریٹی ایگریمنٹ پاکستان دوسرے ملکوں سے کرتا ہے تو وہ ٹی ٹی ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں یا کنونشنز ہوتے ہیں تو وہ اس کے ریلیٹر جو لا بنتے ہیں یا کسی لا کے اندر وہ پارٹ بن جاتا ہے جس طرح کسٹم ایکٹ میں بھی سیکشن نائنٹی نے یا ایٹی نے اس میں ٹریٹی جی ہیں جہاں بھی ہمارے بھی ایک سو سات آٹھ میں جہاں پر وینشن اب ڈبلٹ ایک سیکشن ہے تو انکمڈ ایکس آرڈی نے وہ ٹریٹی چیٹی فیر جو جو اس کے ایبلیمنٹ ہے ٹریٹی اینڈ ایگریمنٹ انکلوڈنگ ایڈوکیشنل کرچر پیکٹ ایگریمنٹ وید ایڈر کنٹری ایکس راڈیشن انکلوڈنگ سنڈر آف کریمیرل اکیوز پرسن جہاں اس کے آؤٹس آر پاکستان کے یہ لا جو ہے وہ پھر اس انٹری پہ بنتے ہیں نیشنل ٹی سٹیزن نیوٹلائزیشن جس سٹیزن کے جو نادرہ شادرہ جو اس کے ریگولیشن میں آتے ہیں تو وہ لا جو ہیں وہ اس میں فیڈریشن بنائے گی ایڈمیشن انٹو ایمیگریشن ایکسپیشن فرام پاکستان انکلوڈنگ لیشن ٹو ریگولیشن آف مومنٹ ان پاکستان آف دو پرسن نار ڈومیسل پاکستان پلیگوریج ٹو پلیس بیانڈ پاکستان تو اس کے لیٹری جو اس فیلڈ کے لیٹری جو لا ہوں گے وہ بھی یہ بنائے یہ آپ کی فیڈریشن کی تھارٹی پارلیمنٹ بنائے گی پوسٹ ٹیلیگرام انکلوڈنگ ٹیلی فون وائرلیس براڈکاسٹنگ ایڈ ایڈر لائک فارم آف کمونیکیشن پوسٹ آف سیونگ بینک شنگ اس کے بعد کرنسی کوئن اور لیگل ٹینڈر منی کرنسی کے جو بھی لا شاہ ہوں گے وہ بھی اس میں فارن ایکچینج چیک بیلا فشنگ پراملیسی نوٹ ایڈر لائک انسٹرومنٹ اس کے بھی لا ہے نا وہ اس کے تیز پیڈریشن پبلک ریکٹ آف ایڈریشن انکلوڈنگ بارنگ آف بانی آن دا سیکیورٹی آف ایڈر کونسولیٹ فان فارن لون ان فارن ایڈ فیڈر پبلک سر و سر و سر و کمیشن جو ہے اس کا جو لا شاہ بن ہے وہ بھی اس کے تیز ہوگا اس کے بعد فیڈر پینشن پینشن پیبل بائی دا فیڈریشن اور آؤٹ آف ایڈر کونسولیٹ فان فیڈر ویڈزمین اس کا لا جو ہے وہ بھی اس کے تیز ایڈریشن انکلوڈر میں گیا اور فنانسیاب بھی ایڈر کونسولیٹ آف ایڈر ویڈریشن موکوڈن کونسولیٹ فانکه موکوڈنگ بارنگ آف ایڈر ہڈریشن انکلوڈر کی طریقی بارنگ آف ایڈر کونسولیٹen فارن کنٹری آف ایڈر جو ہے باہر جانا آلیس باہر جانا انکلوڈر نیوکوڈر نرجی جو ادکشن جتن ہیں مرچنٹائز مارک افیم آسراز رگار سیل آف ایکسپورت ایکسپورت آفکراک کے سٹم پانتر کسٹم musicians گروفیرفر گروفیرفی ہمارک کیوم peu نشاء انگیزنیں دنید ہے۔ حتی دارہ بار گرمز شکر لاتے کے لیے ہیں۔ مجھے دارہ رانسین ہماری بنید ہے۔ انگیزنگ حسند پرستے ہیں۔ مجھے دارہ مسوکرین حسند پرستے ہیں۔ انگیزن مجھے دارہ مجھے دارہ کبھی رو ڈاللے ہیں۔ وہ جب اگام ہے جب تعالی ن dai 對 کاری توم شاملی جو میانا جدیوں جو ہعی تو پڑی تجربی تهم ناسے حالے لبانشن rewards و recruited ناسے مثورت halls اندگ پتر پشکناہ الشیخ کاری پتڑی سال دنیا وmod 74 وادشن موسیقا موسیقی 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 دومین ہے آفدہ پارلیمنٹ تو یہ چپٹر تھا ہیں اس کے انسیڈنٹ ہیں یہ وہ سارے شامل تو یہ جو پارٹ ٹو ہے یہ پارٹ ٹو ہم نے پڑھا ہے تو وان فیفٹی ٹو دیکھ رہے ہیں وان فیفٹی وان کامسلہ کامنے ٹیسٹ اس پہ اندر نہیں جے وان فیٹی ٹی ہے جے وان فیٹی ٹی ہے جے وان فیٹی بان جو ہے انٹر پرونس ٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انٹر پرونس ٹی ہے ہوگی وہ فیڈرل پارلیمنٹ کی جو ہے وان فیٹی ٹی ہے there shall be common interest in this chapter referred to as covered to be appointed by the president council shall consist of prime minister who shall be chairman of the council the chief minister of the province and the three members from the federal government to be nominated by the principal from from time to time the council shall be responsible to majlisura and shall submit and report to both houses of majlisura and parliament function and rule of procedure the council shall formulate and regulate policy in respect of matter in part two وہ part two جو ہے وہ common 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 interest جو ہے cci جو ہے اس نے اس کی regulate کے لیے کر دے policy بنانی ہے جو سارے جو اس میں انسٹیوشن ہیں ان کا کنٹول کرنا ہے یا regulate کرنا ہے یا administrate کرنا ہے تو اس کے لیے council of common interest کو اس کا target دیا گیا اس نے policy بنانی ہے تو سارے جو سارے جو سارے جو سارے جو سارے جو سارے جو سارے پارلیمنٹ کے لوگ اور منصر لے گا ساتھ ہی council بنا دے گا اس کا اس مجھے پڑھی آگے یہ ہے یہاں تک یہ مجھے کہیں گے تو اب ہم آتھارٹی دیکھتے ہیں extent of authority of federal government اور extent of authority of provincial تو جو اس کی federal government ہے اس کا 97 سیکشن ہے article کہ federal government کہاں تک لا بنا سکتی ہے کن matter میں بنا سکتی ہے اور جو provincial ہے وہ کہاں سکتی ہے 97 subject executive authority of the federation shall extend to the matter with respect to which parliament have power to make law including exercise of right of authority and jurisdiction in and relation to area outside پاکستان تو یہ outside پاکستان بھی لا بنا سکتی ہے لیکن ان matter پہ جو اس میں ہیں جو کس کے power ہیں جو federation ہے اس کے پاس authority ہے ان سارے matter کی outside پاکستان بھی جو federal legislative list میں ہیں تو یہاں وہ ایک پائنٹ تھا کہ کیا باہر کے لئے وہ بنا سکتے ہیں لا کہ نہیں cvg لگا سکتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ وہ matter اس list میں سے prohibited ہے excluded ہے اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر ہو تو پھر وہ لا اس میں بنا سکتے ہیں تو آگے مجھے پھر وہ ایک سکتے ہیں تو آگے مجھے تو جو مجھے مجھے اس کے مطلب نہیں وہ بنا سکتے ہیں جی بیٹا اسی طرح پرویچل پرویچل کوئی مجھے وہ آگے 130 extent of 30 137 subject to constitution exactly 30 as a provincial extent to matter with respect to which the provincial assembly has power to make law provided that in any matter with respect to which muzzleless to the parliament and the provincial assembly have power to make law the executive authority as a prince shall be subject to and limited by the executive authority express confirmed on the constitution by the parliament upon the federal government are authority there too تو جو matter ادھر نہیں ہے ان پہ 30 جو ہے ان کی ہے تو یہ extent یہ ہم نے پڑھ دیا اس کے بعد ہے legislation process تو legislation process جو ہے وہ اگلا جو ہمارا طابق ہوگا اس میں دو legislation ہے ایک money bill legislation جو tax یا financial matter ہوتے ہیں ایک non bill ہے تو اس کے لیے non money bill جو ہے اس میں article 70 ہے اور اس کے لیے 73 ہے تو 73 جو ہمارا طابق ہے اس کے لیے وہ money bill ہے تو money bill کے لیے 73 ہے اس میں subject matter mention ہے کہ کن کن کے مطلق جو ہے money bill جن issue پہ یا جن subject matter پہ money bill ہوگا 73 2 میں وہ ہے وہ ہم 73 2 جو ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کا related log آپ دیکھنا چاہیں اس ویٹ کی کیون سی جیجمنٹ ہے اور اس سے پہلے ہم ایک اور legislation power جو ہے جو relevant ہے وہ دیکھ لیں وہ 77 ہے آٹیکل تاکہ legislation process تو آگے دیکھیں گے most important ہے 77 article legislation process جو ہے وہ اگلے topic بھی ہم دیکھیں 77 most important text to be text legislation power ہے no text شیل یہ negative code ہے is mean ایک imperative nature کا ہے کہ کوئی text لگ ہی نہیں سکتا start ہے جیسے کلمہ اللہ اللہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا تو ایسی negative جہاں بھی ہوتا ہے یہ imperative nature ہوتا ہے تو یہاں no text shall be for the purpose of federation federation کے لئے کوئی جہاں 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 نیگٹیو کوئی کنسٹرکشن اگزامن اگزامنیشن آف لہ لیٹر آف لگتا ہے پھر لگتا ہے پھر ہارڈشپ پہ بھی تو پھر اس میں لگے گا اگر اس میں ڈاؤٹ ہے اور امبوکٹی ہے اپسرٹی ہے دو انٹرپیٹیشن ہے دو سے زیادہ ایک میں لگتا ہے تو اسی بیسز پہ ہے کے ٹیکس ویڈاوٹ آثارٹی آپ لا نہیں لگ سکتا کہ جو بھی کوئی جہاں کمپیٹنٹ نہ ہو وہاں لگایا ہو تو جہاں کنفسیکیٹری ہو یا ڈسکریمنیٹری ہو یا آپ کا کلرریبل لیجیسلیشن ہو یا پروپورشنیل ٹی ہو فنڈامنیٹر رائٹ کے خلاف ہو تو ان سیچیوشن جس میں کورٹ نے لے ڈاؤن کیا یہاں سٹرائک ڈان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اس سیچیوشن ہو تو پھر وہ چیلنج ہو سکتا ہے یہ تھی لیجیسلیشن پاور جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ وان ایٹی نائن بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جو جس کو ہم نے کہا تھا کہ جو بینڈنگ پریسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بات میں ہم دیکھیں گے پریسیڈنٹ ریشو ڈسائنڈی سٹیر ڈسس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا پریسیڈنٹ کی بہت سے قسمیں ہوتی ہیں سالینسو بھی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا تو ڈسین جو ہے اتھارٹریٹیو ڈسین بھی ہوتا ہے پرسو سے بھی ہوتا ہے اتھارٹریٹیو ہوتا ہے جو ایک ریشو ڈسائنڈی جو ہے وہ ایسا یا سٹیر ڈس ایسا ہوتا ہے ڈسین جو کہ کوٹ نے کوٹ کے پاس ایشو ہو اور ڈسکس کرتے کرتے اس پہ فائننگ دی وہ ڈسین دیا ہو اس کو ریشو ڈسائنڈی یا ایشو بیفور دا کوٹ اور اس پہ فائننگ دی اور پھر ریڈ ڈی 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 کہتی ہیں اپ ٹر رکٹا ہوتا ہے کہ وہ ایشو نہ ہو جاتے جاتے کوئی بات کوٹ نے کہی ہو سپریم کوٹ کہ وہ بینڈنگ ہوتا ہے اس کو کہتے اکٹر رکٹا ایک ہوتی ہے جیجمنٹ پرسونہ تو ایک ہوتی ہے ریم تو جیجمنٹ پرسونہ ہوتی ہے جو جس کے فیکٹ تھے اسی پہ ابلی کے بلے سب پہ ابلی کے نہیں ایک جیجمنٹ پر انکوریم ہوتی جیجمنٹ ہوتی جو کہ اگنورنگ دا لاغ پرانہ ختم بھی ہو گیا تھا تو جیجمنٹ پرانے لاغ کی دے دی تو اگر کوئی جیجمنٹ دے گئی ہو یا کوئی ہو فائنڈ نہیں دے دی اس کو جیجمنٹ ہوتی سائلنس ہوتی سائلنس ہوتی تین چار گراؤنڈ تھے ایک گراؤنڈ پہ جیجمنٹ کی وجہ سے جیجمنٹ کی ایمپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو بائنڈنگ ہوتی ہے پرسوے سے ہوتی ہے جو کہ بائنڈنگ نہیں ہوتی مرضی ہوتی آپ فالو کر لیں یا کر جیدے پاکستانی جیجمنٹ اس کے تحر سپریم کوٹ کی جو ہے لور کوٹ اور تھارٹی پہ بائنڈنگ ہوگی فارنل کوٹ کی جو پرسوے سے چاہے فالو کر لیں چاہے نا فالو کر لیں تو یہ جیجمنٹ کی بھی ڈیفرنٹ قسمیں ہیں تو ان کو بھی سامنے رکھتے پھر دیکھتے ہیں تو یہ سپریم کوٹ کا بہن ایٹی نائن ہے تو اس کے تحت جو سپریم کوٹ لے ویڈاون کرتا ہے تو وہ پھر بائنڈنگ ہوتے اینی ڈیسین 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 ڈیسائیڈ ایک قویسچن آف لہ اس نے کوئی قویسچن آف لہ ڈیسائیڈ کیا ہو تو اس پہ فائنڈنگ دیو ہے تو یہ لہ یہ ہے اس نے ڈیسین آف لہ جو اس کو پریزنٹ کیا پیش کیا ریفرنس میں یا کریٹ میں تو اس کو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہو تو اس کا انصر دیا ہو تو وہ ڈیسائیڈ جو کیا ہو تو دوسرا question آف لہ دوسرا ہے کہ ڈیسین is بیس پان پرنسیپ اللہ یا کوئی ڈیسین ہے جو پرنسیپ آف لہ کو انومریٹ کی ہے یا ایکسپلین کی ہے تو پرنسیپ اللہ جو ہے وہ لے ڈیسین دیا ہے تو وہ بیس ڈیسیپ آر بیس بی بائنڈ آن آل دا کو آل دا کوٹ پاکستان جزنے پاکستان میں کوٹ ہے اس کی بھی جو ڈیسین ٹی دیکھیں پاکستان کی حق بائر والوں پر اپلائی نہیں ہوگا ہماری ججمیٹ بائر چاہے اس کو فائل کر لے چاہے اسی طرح دو سو ایک آرٹیکل وہ ہائی کوٹ کی ہے یہ سارے پاکستان پہ اپلی کی بل ہے سب پہ وائنڈ ہے جو ڈیسین آن کوششن آفل آئی یا پرنسیپل آفل آئی یا بیس اس پہ ہے ہائی کوٹ کی تو سبجیک ٹو آرٹیکل آن ایٹ نائن وہ سبجیک اس پہ نہیں بائنڈ اس ملی میں سبجیک ٹو کا ہے تو یہ سب سب پہ اوپر نہیں جائے گا اوپر سے نی تو یہ بائنڈ اسی طرح آگے بھی ہے یہ دوسرے کوٹ کے بھی ہیں یہ فیڈل کوٹ کا بھی آگے ہیں تو اس کی بھی کچھ جائے اوپر ہی میں ٹھیک ہے چھوڑے تو ون ایٹی نائن اور ٹو جو ہے یہ بائنڈ نیچر جو judicial legislation ہوگی یا law expound کریں گے یا supply کریں گے یا decision question of law پہ کوئی decision ہوگا یا کوئی decision base کرے گا upon the principle of law کو enumerate کیا جائے گا explain کیا جائے گا وہ lay down کیا جائے گا تو وہ binding ہوگا سب court پہ جو پاکستان تو یہ ہیں وہ legislation جو اس طرح جو subordinate سرو جو ہے وہ power جو ہے وہ parliament provincial legislate subordinate executive 30 کو دے گا تو usually جو اس کو challenge اس کو ہم on the touchstone of parent legislation چیک کرتے ہیں کیا subordinate جو جو ہے parent legislation جس lab میں 30 دی اس کے inconsistent تو نہیں ہے یا constitution کے تو نہیں ہے یا فنڈاب انٹر رائی کے تو نہیں ہے تو اس situation میں پھر اس کو challenge کیا جا سکتا ہے یا وہ اس authority کو جس کو کہا ہے اس ہی نے کی ہے کہ نہیں تو یا اس میں جو procedure دیا گیا اس کو follow کی ہے کہ نہیں تو یا publication کے matter ہوتے ہیں وہ کی ہیں کہ نہیں دوسرا اس میں جو subordinate legislation میں کچھ fundamental legislative function ہوتی ہے جیسے tax لگانا tax کی معنی یہ parliament ہی کچھ چیزیں delegate نہیں ہو سکتی جو delegate کریں تو اس کو کہتے surundering of fundamental legislative function یا abdication of یا accessive delegation تو ان کو پھر challenge کیا جا سکتا ہے تو مصوام ویکس میں اور اقبال جگڑا میں رول 20 تھا جو سی اینجی پہ tax لگایا تھا یہ parliament کا کام ہے پارلیمنٹ کو public elect کرتی اس لیے لابنانے کے لیے اور tax لگانے کے لیے تو پھر تو executive لگاتے رہے پھر تو ہر چیز ان کو ہی delegate کرتے ہیں تو public trust ہے وہ breach ہوتا ہے تو اس لیے یا delegation بھی کرنی ہے تو یہ سیٹل ہے کہ اگر delegate کرنی ہے tax لگانے کی بھی تو پھر اس کی لیے fundamental چیزیں جو ہے tax لگانے کی فنڈام چیزیں کیا ہے کس پہ لگانا ہے کس rate سے لگانا ہے کوئی limit دے دی جائے کہ انوین پہ رکرنگ میٹرز ہوتے ہیں تو اس لیے کچھ چیزیں delegation کی جاتی ہیں لیکن فنڈامنٹل چیزیں دینا ضروری ہیں جو بیسک نیسسٹری ہیں فاردہ affecting the substantive right اگر وہ اس نے دے دی ہے legislation میں پھر delegation کی ہے تو پھر valid ہے otherwise بیسک چیزیں نہیں دی کوئی سیلوی کوئی کوئی چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچ آج آج کیس لیکچر میں ہم نے power of legislation کے حوالے سے پڑھا اور ہمارے سر آج سر وہ چلیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پھلکت کرنے کا thank you انشاءاللہ next lecture میں ہم ننی بل کے حوالے سے پڑھیں process of legislation کے حوالے thank you